آج کے دن کئی لوگ ایمازون جنگل کو ہی دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل مانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین پر ایمازون سے بھی بڑا جنگل موجود ہے اور اس میں سب سے ریر اور خطرناک جانور پائے جاتے ہیں اس جنگل کو بہت سی ہولی ووڈ موویز میں بھی دکھایا جا چکا ہے ہماری دنیا میں مختلف قسموں کے جنگلات پائے جاتے ہیں جو زمین کے 31% لینڈ ایریا کو کور کرتے ہیں یعنی اگر ہماری زمین پر مکمل خوشک حصہ 184 ملین سکیر کلومیٹر ہے تو اس کے صرف 45 ملین سکیر کلومیٹر پر جنگلات پائے جاتے ہیں اور ان جنگلات کا سب سے بڑا حصہ یورپ اور ایشیا کے ملک رشیہ میں پائے جاتا ہے رشیہ ایک ایسا ملک ہے جس کا 50% حصہ صرف جنگلات پر موجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آئے ہم جس جنگل کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور اس کا رقبہ 117 ملین سکیر کلومیٹر ہے یہ جنگل رشیہ سے شروع ہوتے ہوئے یورپ کے موالک نوروے سویڈن اور فلنین سے ہوتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا میں جاپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا حصہ انٹارٹیکا کے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ جنگل دنیا کا 12 فیصد حصہ کور کرتا ہے جبکہ ایمازون جنگل دنیا کا صرف 4 فیصد حصہ کور کرتا ہے انٹارٹیکا کے علاقوں کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ جنگل بہت زیادہ تھنڈا ہے یہاں سردیوں میں درجہ حرارت مانس 40 ڈگری سے بھی کم ہو جاتا ہے جو کسی انسان کو لمحوں میں برف بنا سکتا ہے بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے اس جنگل کے درک برف سے ڈھکے رہتے ہیں جہاں انسان کا زندہ رہنا لدبک ناممکن ہے یہاں جانوروں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں اور اس جنگل کو ٹائگا فوریسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس جنگل میں براؤن بیئر کی ایک قسم پائی جاتی ہے جو 8 سے 10 فیر تک لمبے اور 600 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں یہ بھالو چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بڑھتے ہیں جو انسان کے کھلے دشمن ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں گریے ولف بھی پائی جاتے ہیں جو انسان جتنے بڑے اور 100 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں یہ بیڑیوں ان علاقوں میں رہتے ہیں جو انٹارٹیکا کو لگتے ہیں یہ چھوٹے جانور سے لے کر بڑے جانور تک کشکار کرتے ہیں اور اپنی بھوک مٹاتے ہیں گریے ولف کے ساتھ ساتھ یہاں لینکس کی سیپیشریز بھی پائی جاتی ہیں ہماری دنیا میں لینکس کی چار اقسام ہیں جس میں دو ٹائگا فوریسٹ میں موجود ہیں یہ لینکس سائز میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے سے بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں اور ان کو کچھا چبا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہیرن کی سب سے بڑی قسم بھی پائی جاتی ہے جسے موز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہیرن چھے سے آٹھ فیٹ تک لمبے اور 700 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں اور یہ ہیرن ان علاقوں میں پائی جاتے ہیں جہاں گریے ولف رہتے ہیں اس کے علاوہ اس جنگل میں ٹائگر، ریون، موسکیٹو، مارشن، گریے، اول اور اوورل فروگ کی کسی میں پائی جاتی ہیں یہ جنگل دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے لیکن قدرت یہاں انسان کو برداشت نہیں کرتی یہاں بے حد قطر ناک جانور پائی جاتے ہیں اور یہاں کی سردی میں انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہے اپنے میزبان عمر ناصر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپک پر اللہ حافظ